بسم اللہ الرحمن الرحیم جو اللہ نے ہر وقت ہمارے ساتھ مقرر کی ہوئے آپ اس فرشتہ کے بارے میں نہیں بھی جانتے تو کوئی بات نہیں میری ان ویڈیوز میں آپ اس فرشتہ اور اس کے کام کے بارے میں جان سکیں گے ان ویڈیوز میں آپ جان سکیں گے کہ گلشن ابراہیمی کس چیز کا نام ہے اس گلشن میں کہاں کہاں پر کیا کیا واقعہ ہے آپ دیکھ سکیں گے کہ اس گلشن میں روپ متی کیا کرتی پھر رہی ہے اور گرلز بٹالین کہاں ڈپلائے ہیں گلشن میں قدم رکھتے ہی آپ کو معلوم ہوگا کہ حرم کیا ہوتا ہے اور حرم کے اندر کیا کیا ہوتا ہے اس گلشن کی سیر کے دوران آپ دیکھ سکیں گے کہ ستر منبزنی سونے کا تاج بادشاہ اپنے سر پر کیسے سجاتا ہے اسی گلشن کے سیر کے دوران آپ دیکھ سکیں گے کہ کلے کی تعمیر کے لیے انسانی لاشوں کو بطور گارہ استعمال سے کیا جاتا ہے اور لاشوں کے سکارے سے تعمیر ہونے والی یہ دیواریں آج بھی موجود ہیں میں آپ کو بتاؤں گا کہ یہ دیواریں گلشن میں کس طرف ہیں اس کلے میں قدم رکھتے ہی ہر دور کے فوجی کو یہ سیکرٹ معلوم ہو جاتا ہے کہ پرتوی راج جنگ کیسے ون کرتا ہے اور یہی پرتوی راج جنگ کیسے لوس کر جاتا ہے میں آپ کو اس گلشن کی سیر کے دوران اس گلشن میں ایک ایسے قبیلے سے بھی ملواؤں گا جو آج بھی اپنے سارے بیٹوں کے لیے چاہے ان کی تعداد جتنی بھی ہو گھر میں ایک ہی بہو لے کے آتا ہے اور یہ بھی بتاؤں گا کہ اس قبیلے کی پاکستان میں کس قبیلے سے رشتے داری ہے دوستو آپ نے اردو زبان میں اردو عدب کا یہ ایک فکرہ سنا ہوگا ہنوز دلی دور گلشن کی سیر کے دوران میں آپ کو بتاؤں گا کہ یہ فکرہ کس نے کس کے لیے کہا تھا اور آپ یہ جان سکیں گے کہ جس شخص نے یہ فکرہ کہا تھا کیا اس شخص کی مخاطب جس کے لیے یہ فکرہ اس نے کہا تھا وہ شخص کبھی دلی پہنچ بھی سکا تھا یا نہیں دوستو اس گلشن کی ایک امارت میں آپ سفارتکاری کے گربی سیکھ سکیں گے اس گلشن کی سیر کے دوران آپ کو معلوم ہوگا کہ اس گلشن کی تعمیر پر کس مرک نے خرچہ کیا اگر آپ اس حیرت انگیز گلشن کی سیر کرنا چاہتے ہیں تو آپ میرا ماضی میری قوت یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ اس گلشن کی سیر کر سکیں دوستو فرشتہ ایران کے شمالی صبح گلستان کے شہر گورگان میں جس کا پرانا نام استراباد ہے میں پندرہ سو ساٹھ میں پیدا ہوگا فرشتہ کا پورا نام ملک محمد قاسم ہندو شاہ المعروف فرشتہ ہے اور فرشتہ کا والد کا نام ملک غلام علی ہندو شاہ ہے ملک غلام علی ہندو شاہ ہندوستان کی ریاست اہمن رگر کے دربار میں ملازم تھے دوستو پندرہ سو ساٹھ اور عرصہ بعد تک یہ دستور رہا ہے کہ جس فرد کے پاس جائز ذراعہ سے حاصل شدہ مخصوص وزن یا مالیت کا سونہ ہوتا تھا وہ اس سونے کی ملکیت کی بنا پر خود کو شاہ شو کر سکتا تھا اور اس کے اظہار کے لیے اپنے گھر کی چھت پر اپنے ملک کا جھنڈا بھی لہر آ سکتا تھا اس میں مسلمان ہندو پارسی سب شامل تھے اور یہ ہندوستان اور مصر میں عام سی بات ہم جو سادات کو شاہ پو کرتے ہیں ان میں اور بادشاہوں کی عطا سے شاہ کہلانے والوں میں فرق سادات کا مقامہ لگ ہے اور شاہوں کی دنیا اور ہے فرشتہ کے والد ہندوستان کی ریاست احمد نگر کے دربار میں ملازم تھے دوران ملازمت بادشاہ کی عطا سے شاہ ہونے کی وجہ سے شاہ کہلائے سادہ لفظوں میں لفظ ہندو ان کے پاس جو اس وقت موجود سونہ اور دولت تھی اس سونے اور دولت کی منی ٹریل دوستو اس زمانے میں جب بادشاہ اپنی عوام میں سے کسی فرد کو نوازنے پر آتے تھے تو انہیں سونہ دے کر گزا سے شاہ کر دیا کرتے تھے اور لوگ بھی درباروں سے وابستہ ہی ایسے مواقعوں کی تلاش کے لیے ہی ہوتے تھے انعامات کو وصول نہ کرنے والوں کو دربار میں ہی قتل کر دیا جاتا تھا کیونکہ یہ بادشاہوں کے نزدیک انعامات سے انکار کرنے والے بادشاہوں کے غداروں میں شمار ہوتے تھے بادشاہوں کی طرف سے اس طرح کے انعامات دینا یہ شو کرنا ہوتا تھا کہ عوام اور ارد گرد کے بادشاہوں کو یہ پتا چلے کہ بادشاہ کتنا بڑا سی بادشاہوں کی زندگی دو کاموں کے گرد ہی ہوا کرتی تھی ایک یہ کہ مال وصول کرنا عوام یا کمزور ریاستوں سے دوسرا یہ کہ عوام کو انعامات دینا یا طاقتور بادشاہوں کو نظرانے پیش کرنا دوستو بادشاہ حصول مال کے لیے بندے مروادیا کرتے تھے نظرانے اور جان بچانے کی گرز سے رپوش اور فراد بھی ہو جائے کرتے تھے فرشتہ کے وارد کو والی ریاست کی عطا کی وجہ سے شاہ لکھا اور پکارا جاتا ہے دوستو یہاں دو سوالوں کے جواب ملتے ہیں پہلا سوال یہ کہ موجودہ زمانے میں ایسے شاہ کیوں دستیاب نہیں ہیں اگر ہیں تو کدھر ہیں دوستو ایسٹ انڈیا کمپنی نے یہاں سے بادشاہوں کا نام رشان ہی بٹا دیا تو اب ایسے شاہ پیدا ہی نہیں ہوتے ہاں ہندووں میں کچھ کرانے ایسے ہیں جو اب بھی خود کو شاہ کہلاتے ہیں دوستو دوسرا سوال یہ ہے کہ سادات کو شاہ کیوں کہا جاتا ہے اس کا جواب یہ ہے کہ مسلم معاشرہ اپنی حلال کی کمائی میں سے پانچمہ حصہ سادات کو پیش کرتا ہے جسے خمس کا آ جاتا ہے سادات کی مرضی ہے کہ وہ اس خمس کو قبول کریں یا قبول نہ کریں کیونکہ سادات کو دیگر صدقات میں سے کچھ بھی لینے کی اجازت نہیں ہے آپ تو صبر کر سکتے ہیں کہ کسی گاؤں میں سادات کا ایک گھر ہو اور پورا گاؤں اس گھرانے کو خمس پیش کرنے والا ہو ایسے میں سادات کے گھروں میں دنیا کے مال کی کوئی کمی نہیں رہتی علام علی کی دربار سے وابستگی ہی کی وجہ سے فرشتہ کو والی ریاست احمد نگر کے بڑے بیٹے کے ہم مکتب ہونے کا موقع ملا ہم مکتب سے مراد کلاس فیلو سکول فیلو یا ٹیچر فیلو میں سے کوئی ایک بھی ہو سکتا ہے یا یہ تینوں بھی ہو سکتے ہیں کیونکہ اس زمانے میں موجودہ زمانے کی طرح فارمل سکول اور کالجز تو نہیں تھے فرشتہ کے زمانہ طلب علمی میں اور اب بھی جب کوئی سٹوڈنٹ شیر نظم ربائی نغمہ یا غزہ لکھنے کے قابل ہو جاتا ہے تو اپنے استاد کی اجازت سے اپنے لئے تخلص استعمال کر سکتا ہے اسی اصول کا مطابق ملک محمد قاسم ہندو شاہ نے لفظ فرشتہ کو اپنے لئے تخلص استعمال کیا دوستو فرشتہ لکھنے پڑھنے کی صلاحیت حاصل کرنے کے بعد ریاست کی فوج میں برتھی ہوئیتا ہے فوجی ملازمت میں فرشتہ جنگوں میں حصہ لیتا ہے اور دوران جنگ زخمی بھی ہوتا ہے اس زمانے میں جنگوں میں ملک کے لیے جان دینے والے ملک کے ہیرو ہوتے تھے اور جنگ میں زخمی ہونے والے ملک کے وفادہ اسی وفاداری کی صلاح میں فرشتہ کو کلا احمدنگر اور والی ریاست کی ذاتی سیکیورٹی کا سربراہ بنا دیا جاتا ہے والی ریاست احمدنگر کو چیف سیکیورٹی افیسر کے سامنے قتل کر دیا جاتا ہے اور ریاست اس چیف کیورٹی افیسر سے ایک سوال تک نہیں پوچھتی بلکل ایسے ہی ہے جیسے یوسف رضا گلانی اور رحمان ملک کے سامنے بے نظیر مر جاتی ہے اور کوئی ان سے ایک سوال تک نہیں پوچھتا والی ریاست احمد نگر کے قتل کے بعد فرشتہ محل سے اپنا ویک اٹھاتا ہے اور ملک بیجاپور جسے آج کل وجہ پور کہا جاتا ہے میں شفٹ ہو جاتا ہے بلکل ایسے ہی ہے جیسے حسین اکانی اور حساق دار وقت کے وزیراعظم کے گھر سے پاکستان سے باہر شفٹ ہوتے ہیں فرشتہ وجہ پور میں ملازمت کی درخواست دیتا ہے جو قبول کر لی جاتی ہے ریاست بیجاپور کی ملازمت میں فرشتہ والی ریاست بیجاپور ابراہیم عادل شاہ سے قرابت اور مراسم پیدا کرتا ہے ابراہیم عادل شاہ فرشتہ کو مختلف موالک سے چالی سے زائد کتابیں منگوا کر دیتا ہے فرشتہ ان کتابوں کی مدد سے 18 سال کی مدد میں ایک نئی کتاب ترتیب دیتا ہے فرشتہ اس کتاب کو ابراہیم عادل شاہ کے نام سے منصوب کرتا ہے اور اس کتاب کو گلشن ابراہیمی کے نام سے متعرف کراتا ہے دوستو گلشن ابراہیمی فارسی زبان میں ہندوستان کی تاریخ پر لکھی جانے والی پہلی کتاب ہے گلشن ابراہیمی کے لکھتے وقت عربی، ترکی، فارسی اور سنسکرتی زبانوں میں پہلے سے لکھی گئی کتابوں سے استفادہ کیا گیا ہے یہ کتاب 1606 میں مکمل ہوتی ہے تب اسے دنیا میں گلشن ابراہیمی کے نام سے شناخت دوستو 1606 سے لے کے اب تک دنیا میں کافی تبدیلیاں آ چکی ہیں میں آپ کو اس گلشن کی سیر موجودہ زمانے کے مطابق ہی کراؤں گا یہ کتاب اپنے اندر 2100 سے زائد صفات میں ماضی کے اندوستان کے 4800 سے زائد واقعات سموئے ہوئے ہیں گلشن ابراہیمی کے نام سے ایک زبانے تک شورت حاصل کرنے والی یہ کتاب آج کے زبانے میں تاریخ فرشتہ کے نام سے جانی اور پہچانی جاتی ہے تاریخ فرشتہ کے مختلف زبانوں میں تراجم بھی ہو چکے ہیں اس گلشن کی سیر میں آپ کے لئے بہت کچھ ہے دوستو آج کی اس ویڈیو میں اتنا ہی اپنے میزبان محمد اسلام کو اجازت دیں ملتے ہیں تاریخ فرشتہ کے پارٹ ٹو خدا حفظ